جی لیجئے دوستو یہ آ چکی ہے جی لسی پی سی بی کا باکس جس میں سے ہمارے پاس آئی ہے جی لسی پی سی بی ہیں کم سے کم ایک ہفتے کے اندر آپ کو یہ باکس ریسیو ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے نکلتی ہیں جی ہائی کوالٹی پروفیشنل پی سی بی تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ آخر کس طرح کی ہائی کوالٹی پروفیشنل پی سی بی اس کے اندر آتی ہیں تو جیسے میں اوپن کرتا ہوں آپ دے سکتے ہیں توٹل جو ہے دس پی سی بی آئی ہیں ہمارے پاس اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کتنی ٹاپ کوالٹی کی پی سی بی ہے لوگو وغیرہ کتنا اچھا ڈیزائن ہے اور اگر اس کی مضبوطی کی بات کی جائے تو وہ بھی کافی مضبوط ہے اس کے بعد اگر پارٹس کی بات کی جائے تو پارٹس کے اندر سب سے پہلے ہم یوز کریں گے جو ہے ارڈینو نینو ہمیں جو ہے ارڈینو نینو کا استعمال کرنا ہوگا میکر کنٹرولر کے طور پر اور اس کے بعد ہمیں ڈسپلی کے طور پ جو کہ سکسٹین ایکس ٹو ایل سیڈی مڈیول ہے یہ یوز کریں گے اس کے بعد ہمیں آئی ٹو سی ایل سیڈی مڈیول کا جو ہے کنٹرولر چاہیے یہ بھی یوز کرنا ہے باقی جو ہے ہمیں میل ہیڈر چاہیے اور اس کے بعد ہمیں ایلم تین سو اٹھونجا یعنی کے ایلم تھری فائی و ایڈ اور اس کی آئی سی بیس چاہیے جو کہ ہم یوز کریں گے اپنے پی سی بی کے اندر اور اس کے بعد ہمیں جو ہے ایک چھوٹا ایک امپیر کا بک کنورٹر چاہیے جو کہ آپ کوئی بھی یوز کرسکتے ہیں تو میں یہ ایک مینی بک کنورٹر اتعمال کر رہاں ہوں آڈینو کے لیے اس کے بعد ہمیں ایک ریڈ ایل ایڈی چاہیے سمپل اور اس کے بعد ایک جو ہے ایف اٹی چاہیے آئی ایر 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 ا اور اس کے بعد ہمیں ایک جو ہے سولڈرنگ آئرن چاہیے جو کہ 24 وولڈ کے اندر چاہیے اور یہ 5 وائرز کے اندر آتا ہے تو اب باری آجوگے سب سے پہلے پی سی بی کو ریڈی کرنے کی کہ پہلے پی سی بی کو ریڈی کر لیا جائے اور اس کے اندر جو ہے ہمیں سارے کمپوننٹ جتنے بھی ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں جو ہیڈرز وغیرہ سب چیزیں جو ہے ہم نے اس کے اندر سولڈرنگ کر لینی ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں ہیڈرز کی فٹنگ کر رہا ہوں اس کے بعد میں آئی ایر ایف زیڈ 44 کی اس کے بعد آئی سی وغیرہ کی فٹنگ کر دوں گا اس کے بعد میل ہیڈرز یعنی کہ جتنے بھی کمپوننٹس ہمارے پاس ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے اس کے اندر فٹ کر لینے ہیں اور اس پی سی بی کی کوالیٹی کی وجہ سے جو ہے آپ کو فٹنگ کرنے بھی بڑی آسانی ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک چیز ایک الائیمنٹ میں لگی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے آپ تمام چیزیں اس کے اندر فٹ کر سکتے ہیں تو جس طرح میں نے سارے کمپوننٹس کو ایسا ایسا فٹ کر رہا ہوں اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں کچھ ریزیسٹنس ہیں جس کے اندر ٹین کے کی ریزیسٹنس ہے چار سو ستر اوم کی ریزیسٹنس ہے اس کے بعد ٹو پوائنٹ سیون کے ہے تھری پوائنٹ تھری کے ہے ایک کچھ ریزیسٹنس ہے لگوں گا میل ہیڈرز لگوں گا اور اس کے بعد ڈائیورڈ لگا دوں گا اس کے بعد ان کے بیک سیٹ پہ پی سی بی کو جو ہے میں دوستو موڑ کر اس کو جو ہے تمام کمپوننٹس کو اس کے پر سولڈر کر دوں گا تاکہ ہمارے جو ہے تمام کمپوننٹس سولڈر ہونے کے بعد یہاں سے ہلے نہیں اور پھر ہم اپنے پی سی بی کو یوز کر سکیں تو یہ بھی کافی اچھی چیز ہے اور پی سی بی کی کوالٹی بہت اچھی ہونے کی وجہ سے آپ اس کو اچھی طرح سولڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہے ایل سی ڈی مڈیول جو ہے ہمارا اس کے پاس اوپر جو ہے ہم نے اپنا استعمال کرنا ہے جی میل ہیڈرز اور میل ہیڈرز کو ہم نے اس کے اوپر جو ہے سولڈر کرتے ہیں اچھی طرح تاکہ ہم اپنی پی سی بی کے اوپر اپنی ایل سی ڈی ڈیسپلی کو آسانی سے فٹ کر سکیں تو بس یہ ابھی اتنا ہی کام کرنا ہے باقی سارے کمپونٹس جو ہے بڑے بڑے ہم نے اس کے اوپر پی سی بی کے اوپر اٹیچ کر دینے ہیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں میں نے سارے کمپونٹس اٹیچ کرنے کے بعد ہمارے فائنل پی سی بی اس طرح کی دیکھ رہی ہے اب باری آ چکی اب تمام پی سی بی کو اپنے جو ہے انکلوئیر باکس یا اس کے 3 ڈی پرنٹڈ باکس کے اندر فٹ کرنے کی تو سب سے پہلے ہم اپنی پی سی بی کو اس کے پر رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر ساتھ کچھ بائرز ویرا گائرہ کنیکٹ کر لیتے ہیں گلو گن سے جو ہے کچھ سرکٹ کو اٹیچ وغیرہ کر دیتے ہیں اس کی بیک سیڈ پر اس کے بعد ایل سی ڈی کی فٹنگ کر لیتے ہیں کچھ ایکسٹرا ہیڈرز وغیرہ ان کو کاٹ لیتے ہیں ایل سی ڈی کی فٹنگ بہت آسان ہے اتنی مشکل نہیں ہے کیونکہ پروپر جو ہے جگہ بنیوی ایل سی ڈی فٹ کرنے کی آپ اس کے اوپر بھی فٹ کر سکتے ہو اس کے بعد ہم نے کنیکٹر کا استعمال کرنا جو کہ ہمیں سولڈرنگ کے لیے استعمال ہوا تو سولڈرنگ کے لیے جو ہے جو کنیکٹر کا استعمال کرنا اس کا ہول کو تھوڑا سا بڑا کر کے ہم اس کو اس کے اندر فٹ کر دیں گے اور اس کے بعد بیک سیڈ سے اس کو گلو اگرہ کی مدد سے اچھی طرح سیل کر دیں گے اور یہ یہاں سے ہلنے نہیں والا اور اس کے بعد ایلی ڈی کی فٹنگ کر لیں گے اس کے بعد پوٹینشیو میٹر کی فٹنگ کر لیں گے اور یہ ساری فٹنگ کرنے کے بعد ہمارا جو ہے یہ انکلوئیر بوکس کے اندر سارا سمان ہو جائے گا ریڈی اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو پھر کرنا ہے ٹیسٹ آؤٹ تو میں اس کو فائنل کر لیتا ہوں اور پھر آپ سب دوستوں کو دکھاتا ہوں تو لیجے یہ آپ دے سکتے ہیں ہو چکا ہے ہمارا فائنل جو ہے ٹونٹی فور وولڈ سولڈنگ آئرین کمپلیٹ اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو لیجے دوستو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہمارا جو ہے پوٹیبل سولڈنگ سٹیشن بارہ وولڈ ٹونٹی فور وولڈ تیار ہو چکا ہے اور یہاں پر دے سکتے ہیں بڑی بہترین طریقے سے اس کی باڈی ڈیزائن ہوئی ہے اس کی کمپلیٹ باڈی اس کی ڈیزائن کیا ہے ہم نے ثری ڈی پرنٹر کے اندر دیزائن کی ہے اس کے بعد ساری جو ہے فٹنگ اس کے سارے کمپنٹس اندر ہمٹی کر دیا آپ نے دیکھا جیسے ہم نے پی سی بے اندر ہمارے کمپنٹس اٹیج کیا ہوا کردیا اور اس کے بعد اس کو سولڈرنگ مکمل اس پی سی بی کو اسے باکس کے اندر ہمٹ کر دیا اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں پی سی بے کوالٹی بہت ٹپ کیا ہے اور اب یہاں پر ٹاپ پر آپ کو جو ایل سی ڈی دیکھ رہی ہوگی جس کے اندر فنکشن وغیرہ دیکھے گا یہاں پر جو ہے ایک پورٹ ہے جہاں سے ہم اپنا جو ہے یہ سولڈرنگ آئرن اس کے اوپر اٹیچ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ایک نوب دی گئی ہے جس کے ذریعے ہم اس کو جو ہے تیمپریچر کو ادیس کر سکیں گے درمیان میں ایک پاور کے ایل ڈی ہے تاکہ ہم پاور کے ایل ڈی کو دیکھ کر چیک کر سکیں گے آخر اس کے اندر پاور ہے یا نہیں بیک سیڈ پر یہاں پر میں نے ایک کیبل نکالی جہاں پر ہم ٹونٹی فور وولڈ یا ٹویل وولڈ کی بوسٹ کنورٹر والا جو ہے بولٹے جو یہاں پر دے سکتے ہیں آپ یہاں پر چوبیس وولڈ ان بھی کر سکتے ہیں باقی آپ بارہ وولڈ کو چوبیس میں کنورٹ کر کے بھی یہاں پر دے سکتے ہیں تو بہت ہی کمال کا سولڈرنگ آئی رہا ہے اور اس کی جو پی سی بی ہے دوستو وہ مجھے بہت ٹاپ کے لگے کیونکہ اس تر ہی کولٹی پی سی بی سی رف آپ چینی سے بنوان سکتے ہیں وہاں جیل سے پی سی بی سے جو کہ ٹاپ کولٹی کی پی سی بی دے رہی ہے اب باری آجوں کے اس کو ٹیسٹ کریں کہ آخر ہمارے سولڈرنگ آئی رہا ہے یا نہیں اور اسے ہم کوئی سولڈرنگ بھی کر سکتے ہیں جو ہے ہمیں آ چکی ہے پاور لیڈ اور اسے پاور کو جو ہے میں اپنے اسے ٹویل وولڈ کے سولڈنگ سٹیشن کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اور جیسی میں اس کو اٹیچ کرتا ہوں آپ دے سکتے ہیں یہ اٹیچ ہو چکا ہے اور ہمارا سولڈرنگ آئرن جو ہے پاور آن ہو چکا ہے آپ دے سکتے ہیں دوستو بہت کمال کی جو ہے اس کے اوپر جو ہے ڈسپلی آر آئل سڈی کے اوپر یہاں پر آپ کا ایکچویل ٹمپریچر پریسٹ ٹمپریچر بھی ملے گا جو اپنے ساپ سے آپ ٹمپریچر کی اڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے سولڈرنگ آئرن کو کا چیک کر سکتے ہیں سولڈرنگ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں سولڈرنگ کرنے کی ٹیسٹ کو سلڈرنگائی تسٹ کرنے کے لیے میں اس پر پیسی بگا سکتے ہیں اس کے بعد بروز تسکل کروں گا سلڈرنگ اور یہاں پر تمپریچر بڑھا لیتا ہوں تا کہ ہم اس کو چیک کر سکے اس کے لیے تمپریچر بڑھانا سٹاٹ کر دیا جو ہے یہ گرم ہونا سٹاٹ ہو گیا یہ آہستہ آہستہ یہاں پر گرم ہونا سٹاٹ ہو چکا ہے یہاں آپ پر آپ دے سکتے ہیں ہمارا سولڈر آئرن گرم ہونا بارد گرم ہو چکا ہے اِرشہ سکتے ہیں بڑے بھی سوڈرن آئرن گرом ہو رہا ہے آپ آپ دے سکتے ہیں دوستو اس کو اب اندر خورت دیائیں 21 ڈاب کے ساتھ گھوٹیار کا ساتھ گرم و بوٹز 성공ی کھ кстати اندر و بینک کا سیاست چیز کو سولڈر کر سکتے ہیں já اس کو مرض کی طرح پر بنا سکتے ہیں باقی یہ بھی ہم اس کے ساتھ کچھ سولڈرنگ وغیرہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کتنے کمال کا سولڈرنگ جو ہے ہماری پگل رہی ہے اب میں اس کے پر بہترین چاہوں سولڈرنگ وغیرہ کر سکتا ہوں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں دوستو کتنے کمال کی سولڈرنگ ہو رہی ہے اور اس سولڈرنگ آئرنگ کو آپ یوز کر کے بہت کمال کی سولڈرنگ کر سکتے ہیں بھئی مجھے یہ سولڈرنگ آئرنگ بہت پسند آیا ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کتنے کمال کی سولڈرنگ اس کے ذریعے ہم نے کی ہے اور اس کے ذریعے آپ خوبصورت اور اچھی پروفیشنل سولڈرنگ کر سکتے ہیں تو یہ سولڈرنگ آئرن بنانے کا ایکسپیرینس ہمارا بہت اچھا رہا ہے جس طرح آج میں نے آپ کو بنا کر دکھا ہے اس طرح آپ بھی اپنے گھر میں خود بنا سکتے ہیں اس طرح کی پی سی بیز جیل سی پی سی بیز سے آرڈر کر کے آپ خود کی کوئی بھی پرڈکٹ تیار کر سکتے ہیں تو اگر تو آپ ان پی سی بیز میں سے پانچ سے چھ پی سی بیز جو ہے میرے پاس بچی ہوئی ہیں ان کو وین کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا لائک کیا ہوا شیئر کیا ہوا جو ہے سکرین شاٹ اور چینل کو سبسکرائب کیا ہوا سکرین شاٹ جو ہے آپ نے مجھے بھیجنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جیل سی پی سی بی کا ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا اس پہ بھی آپ نے ایک دفعہ کلک کر لینا ہے اور اس کو بھی سکر سکرین شاٹ بنیں گے جو آپ نے بھیجنا ہے جس کے سب سے زیادہ سکرین شاٹ آئیں گے اس کو ایک پی سی بی دی جائے گی ایزا گفت تو جلدی جلدی جاؤ اپنے سکرین شاٹ بھیجو ہمیں جو ہے آپ اسٹرگرام پہ بھی بھیج سکتے ہو فیس بوک پیج پہ بھی بھیج سکتے ہو اور آپ ہمیں ہماری ویڈیو کے اوپر بھی بھیج سکتے ہو جس کے ساتھ پاس جو ہے زیادہ سکرین شاٹ ہوں گے چینل سبسکرائب کے جیل سی پی سی بی کے لنک کو وزیٹ کی ہوئے کے اور اس کے بعد جو ہے ہماری ویڈیو کو شیئر کی ہوئے کے تو وہ پی سی بی کو جیت سکتا ہے اتنا زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے صرف آپ نے جائے سکرین شاٹ کھیچنا ہے شیئر کرنے کا جو لنک دیا ہے جیل پی سی بی کا ڈسکرپشن میں اس کو لائے کلک کرنے کا اور آپ یہ پی سی بیز وین کر سکتے ہیں اور اگر تو آپ کو یہ ٹونٹی فور ووڈ بارہ ووڈ کے جو ہے سولڈنگ آئیلن کی ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک شاہ دو کر د سبسکرائب انشاءاللہ اور اچھے چی ویڈیو سے آتے ہی رہیں گے ملیں گا آپ سے کلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ